لوگوں کا برین وواش کر کے یہ اپنا ووٹ کیش کریں گے وہی نظریہ لے کے آج دوبارہ یہ عملی میدان میں نکلیں گے سیاست کے کراچی کو حق دو اور کراچی کے لوگ بیواکوفوں کی طرح ان کے پیچھے دھوڑیں گے اور انہیں ووٹ دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آپ دیکھیں رضا بلوگ میں ہوں علی رضا بلکم کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو میں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بہت عام موضوع پہ بات کریں گے مختلف پولیٹیکل پارٹی کا کیا نظریہ ہوگا کس نظریہ کو لے کے وہ اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کریں گے الیکشن کمپین کو لے کی چلیں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب اور پریس دی بیل آئیکن تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن مل سکیں تو سب سے پہلے اسی پارٹی سے آغاز کرتے ہیں جو پارٹی آج کل مشکل میں ہے جس پہ کڑا وقت ہے جس کا کڑا امتحان ہے پی ٹی آئی کے جانتے ہیں کہ نظریہ کی بات کریں یہ اگر الیکشن میں گئے اگر انہوں نے الیکشن کا بائیک اور نہ کیا اگر مائنس ون فارمولا نہ ہوا تو ان کا صرف ایک منشور ہوگا کہ امریکن مداخلت امریکن مداخلت رجیم چینج اس چیز کو لے کے یہ آگے قوم میں آئیں گے اور می بھی اس چیز کو لے کے یہ قوم کا عام لوگوں کا لے مین کا کم پڑے لکھے لوگوں کا اور نوجوانوں کا برین واش کر کے یہ اپنا ووٹ کیش کریں گے پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس نہ کل کچھ تھا نہ آج کچھ ہے اور نہ ہی آئندہ اسے کوئی امید لگائی جا سکتی ہے ان کے مو سے بس جمہوریت کی بالا دستی آئین کی بالا دستی آئین یہ کہتا ہے جمہوریت یہ کہتی ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا روٹی کپڑا اور مکان بس اس طرح کی چیزیں ہی آپ کو نکلیں گی کوئی عملی بات کوئی فلاہ کی بات کوئی کار کردگی کسی قسم کی کوئی چیز ان کے نظریات میں ان کے منشور میں ان کے کاغذات میں ان کی کمپینز میں نہیں ہوگی اور ایمکی ایم کی بات کریں ایمکی ایم وہی اپنا پرانا پتہ ہی کھیلے گا کہ کراچی کو حق دو کراچی کے لوگوں کو حق نہیں دیا جاتا حالانکہ کتنے عرصے یہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں لوٹ مار مچا رہے ہیں لوگوں کا قتل و گارت میں ملوث رہے ہیں لیکن خود چھو بھی کار کردگی نہیں دکھا پائے اس کے ذمہ داران کون تھے یہی ایمکی ایم کے لوگ لیکن وہی منشور وہی نظریہ لے کے آج دوبارہ یہ عملی میدان میں نکلیں گے سیاست کے کہ کراچی کو حق دو اور کراچی کے لوگ بیواکوفوں کی طرح ان کے پیچھے دھوڑیں گے اور انہیں ووٹ دیں گے اور جماعت اسلامی کی بات کریں جماعت اسلامی اسراج الحق والی تو سودی نظام کو لے کے یہ کہہ لیں کہ عملی میدان میں سیاست کے عملی میدان میں آئیں گے ان کے پاس سودی نظام اور مہنگ آئی ہے حالانکہ یہ پی ٹی آئی دور میں پی ٹی آئی کے دور پچھلے ٹینئور کی میں بات کر رہا ہوں جو دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک کا تھا اس میں یہ خود سراج الحق صاحب وزیر خزانہ رہ چکے ہیں کے پی کے انہوں نے کیا کارکردگی دکھائی اس میں انہوں نے کیا کتنا ہی چینج لاسکے کے پی کے میں کتنا سود انہوں نے ختم کیا یا کیا سفارشات انہوں نے کی وہاں پہ عملی طور پہ کیا کیا میں صرف بیان دینے کی حد تک نہیں عملی طور پہ کیا کیا جس کی ڈاکومنٹیشن موجود ہے جو کہ ان کے نام سے وہ چیز وہاں پہ منشن ہے کہ ہاں انہوں نے یہ جو اپنے منشور کو لے کے یہ 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 چیزیں انہوں نے ایمپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی یا انہوں نے کسی چیز کی سمری دی انہوں نے قرارداد پاس کروائی کوئی اسمبلی میں کوئی چیز لے کے آئے کوئی نہیں ملے گی آپ کو اور مولانا فضل الرحمان کی بات کریں تو انہیں تو جناب کسی قسم کا کوئی منشور ان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس کسی قسم کی کوئی وہ مذہبی جذبات کو بھاریں گے اور اسی سے اپنا ووٹ کیش کریں گے وہ اس کو یہودی ایجنٹ اس کو یہودی ایجنٹ وہ لوٹا وہ کافر اس طرح کی باتیں کریں گے اور اس طرح کی باتیں کر کے وہ اپنا ووٹ یا وہ کیش کریں گے یا جو برادری بیس یا قبیلہ بیس ووٹ انہیں زیادہ ملے گا اور کے پی میں اور بلوچستان میں کافی ووٹ ان کو اس دفعہ مل جائے گا جو کہ برادری بیس قبیلہ بیس ہوگا اور جہاں تک بات کریں جانگیر ترین صاحب کی علیم خان صاحب کی اور پرویز خطب صاحب کی تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بھی نظریہ ان کا کامیاب ہوگا جب کچھ بھی کوئی منشور سالیڈ منشور لے کے وہ نکلیں گے ان کا منشور صرف مزاق بن کے رہ جائے گا وہ دو چار چیزیں نون لیگ کی پکڑیں گے دو چار چیزیں وہ پیپلز پارٹی کی پکڑیں گے دو چار چیزیں وہ پی ٹی آئی کی پکڑ کے ایک مکسسا منشور بنا کے کوئی نظریہ کا سر پیار ہی نہیں ہوگا ان کا نظریہ یہی ہوگا کہ بس جو کچھ لبزہ کھائی پی جا صرف یہ نظریہ لے کے وہ اتریں گے اور میرا خیال ہے کہ ہماری ساری پارٹیوں کا اور جو جو لوگ بھی ماضی میں سیاست میں ایکٹیو پارٹکس میں آئی من گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں ان سب کا منشور یہی رہا ہے کہ جو کچھ لبزہ کھا پی جا تو یہ بھی وہی منشور لے کے جائیں گے اور جناب ون آن آن لی جس کا آج کل بہت زیادہ چرچہ ہو رہا ہے نون لیگ نون لیگ کیا منشور لے کے جائے گی نون لیگ کہ وہی منشور ہوگا کہ اچھا بلا ملک چل رہا تھا مجھے کیوں نکالا یہ لفظ دوبارہ واپس ہوگا یہ ہسٹری دوبارہ سے ریکال کی جائے گی مجھے کیوں نکالا ایک دفعہ پھر سے ان ہوگا مجھے کیوں نکالا اور یہ جو انہوں نے ووڈ کو عزت دو دفن کیا تھا یہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے کوشش کریں گے اور میرے کال میں یہ نکام رہیں گی اس چیز میں اور مجھے کیوں نکالا یہ ان کا دوبارہ سے یہ چیز لے کے آئیں گے اور یہ چیز بھی کریں گے کہ وہ تھا اس میں یہ تھا اتنے جد تھے اتنے وکیل تھے اتنے صافی تھے اتنے سیاست دان تھے اتنے جرنیل تھے انہوں کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ان کو پھانسی دے دیں گے ان کا اعتصاب کریں گے اب یہ اعتصاب کا نعرہ یہ لگائیں گے جو اعتصاب کا نعرہ پی ٹی اے لگائیں گے سیم اعتصاب کا نعرہ یہ لگائیں گے جو پی ٹی اے دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک لگتی رہی ہے سنب اب باری کا عوام کا کیا منشور ہے عوام کا کیا نظریہ ہے اور یہ ان سبی پارٹیز کے نظریات جڑے کن سے ہیں عوام سے جڑے ہیں اور عوام نے ہی پیسھلہ mortalanja ہے کہ اب کون آئے گا ان کے سروں پہ بیٹھتے ہو حکمرانی کرے گا اور انہیں چھتر مارے گا کیونکہ ہماری عوام بلکل ایسی ہی ہے جو بھی آتا ہے وہ انہیں آتا ہے چھتر مارتا ہے چلا جاتا ہے اور یہ آنے پہ اور جانے پہ انہیں صرف بنگڑا آتا ہے یہ قوم ہر ایک کے جانے پہ اور ہر ایک کے آنے پہ یہ سوائے ناچنے کے بنگڑا ڈالنے کے اور کوئی کام اسے نہیں آتا اس کا کیا نظری ہے اس کا کیا میں جو بلکل گراؤنڈ ریالیٹی جو اس وقت عوام کے ہے میں وہ بتا رہا ہوں عام عوام کی صورتحال کل کو صورتحال کیا ہوگی کل کو پیسے میں کشش ہے نا ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ پیسے سے ہر کام ہو جاتا ہے تو میں اب پیسے کو ہر چیز کو مائنس کر کے برادری کو مائنس کر کے لنس کو مائنس کر کے پریشر کو مائنس کر کے بندوق کو مائنس کر کے ہر شئے کو مائنس کر کے میں گراؤنڈ ریالیٹی بتاتا ہوں کل کو جو ہونا ہے وہ تو ہو نہیں ہونا ہے وہ آپ کو بھی بتا ہے کہ ریزلٹ کیا ہے مجھے پتا ریزلٹ کیا ہے نہ میرے بتانے کی کیا کوئی ضرورت ہے نہ آپ کے سننے کے کوئی ضرورت ہے ہمیں سب کو بتا ہے کہ ریزلٹ کیا ہونے ہاں عوام کی کیا صورتحال عوام کا آج کا لے کی نظریہ ہے بوک ننگ پیاس غربت مجبوری لچاری بے روزگاری عوام کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور اگر عوام اصل میں اگر عوام انقلاب چاہتی ہے اگر عوام چاہتی ہے کہ حالات بتر ہو جائیں تو یقین کریں جب یہ ووٹ لینے آئے نا عوام انہیں بٹھا لیں اپنے پاس عوام انہیں وہ جوتے پھیریں وہ جوتے ماریں وہ جوتے ماریں کہ ان کو سارے ان کے پرانے وعدے یاد کروائیں کہ آپ دوزار تیرہ میں یہ نہیں تھی کیا وعدے کیے تھے تو دوزار آٹھ نو میں کیا وعدے کیے تھے دوزار سات میں کیا وعدے کیے تھے اس سے پہلے کیا وعدے کیے تھے سارے وعدے انہیں یاد کریں لیکن کہ جوتے مارے ان کو بٹھائیں اپنے پاس ان سے پوچھیں کہ کتنی دفعہ یہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں کتنی دفعہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ نظریاتی نہیں ہیں ہمارے لوگ نظریاتی نہیں ہیں ہمارے لوگ نظریاتی نہیں ہیں ہمارے لوگ صرف اس طرف دوڑیں گے جس طرف چودری صاحب نے کہہ دیا جس طرف انہیں پیسہ زیادہ مل گیا جس نے ہزار زیادہ لگا دیا یہ اسterminی ایک دن کی بھوک دیکھتے ہیں یہ ایک دن رج کے کھالیں گے یہ پانچ سال کی فکر بھول جائیں گے کہ پانچ سال کون آئے گا اور انہیں کتنا بھوکا رکھیں گے یہ اس کی فکر نہیں کرتے یہ ایک دن کی بوک کی خاطر ایک دن رج کے روٹی کھانے کی خاطر یہ اپنے پانچ سال کو ان کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں وہ پانچ سال آتے ہیں اور انہیں ترسا ترسا کے مارتے ہیں ان کی سانسیں چھینتے ہیں مگر انہیں اکل نہیں آتی یہ کبھی نہیں سمجھتے ہیں پتہ نہیں کب تک یہ حالات ایسے ہی رہیں گے آج کی ویڈیو سے اتنا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ آپس